گزرتو یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام لبیک کہتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں تو نماز کا قبلہ ان کا بیت المقدس تھا حج اللہ تعالیٰ نے سب کو یہیں بولایا پوری دنیا کے اہل ایمان میں تھوڑا سا اللہ کے نبی کا حج بتاتا ہوں اس میں حج کا طریقہ بھی آ جائے گا پھر کوئی مزید پوشنے کی بیعت ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی جب آپ مکہ میں تھے ہر سال آپ نے حج کیا چونکہ اس وقت ہر قریشی حج کرتا تھا اللہ یہ کہ وہ سفر میں ہو یا بیمار ہو ایسا کہ وہ چل نہ سکے تمام قریش حج کرتے تھے تو لہٰذا اس روٹین میں اللہ کے نبی بھی حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے اعلانِ نبوت کے بعد اب ہر سال حج میں قبائلِ عرب کو دعوت دیتے تھے ایمان لانے کی کلمہ پڑھنے کی یہاں اہلِ مکہ بہت شدت کا معاملہ کر رہے تھے تو اب ہر سال اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کوئی اور قبیلہ مجھے پناہ دے تو میں ان کے ساتھ ہجرت کر جاؤں اور وہاں بیٹھ کر اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلاؤں تو پھر وہ مدینے والے اس میں کامیاب ہوئے نبوت کے گیارویں سال اللہ تعالی نے آپ کی ملاقات حج کے موسم میں مینہ کی وادی میں مدینے والوں سے کروا دی تو نبوت کے چودمیں برس آپ حج کے لیے آپ مدینہ کے لیے تشریف لے گا آپ نے حجرت فرمائی آٹھ حجری میں مکہ فتح ہوگی تو اسلامی حکومت تو قائم ہو گئی لیکن آپ نے سبحان اللہ اللہ کے نبی کی کیا حکومت ہے کائنات کا نظام تدریج کے ساتھ اللہ نے چلائے ہیں اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں ساری کائنات بنا سکتا تھا اللہ نے چھے دن میں اس کو بنایا اور چھے دن یہ چوبیس گھنٹے والے نہیں چھے دن آخرت کے فی یوم انکانہ مقداروہو الفہ سانتن ہر دن ایک ہزار سال کے برابر تو اللہ چاہتا تو چھے سیکنڈ میں ساری کائنات بنا دیتا اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے ایک دم آپ شریعت کو نافذ کرتے اور ہر چیز کو لاغو کر دیتے نہیں کیا ان کو ان کے حال پہ چھوڑا حج جیسا فریضہ نو تاریخ کو نہیں ہو رہا انتیس ذلحج کو ہو رہا چلو یہ تو بدل دیتے اب یہ تو حج ہے یہ تو فرض ہے یہ آگے پیچھے کیسے ہو گیا عرب اس کی ایک الگ تاریخ ہے تو اس سے کیلنڈر ڈسٹرب ہو جاتا تھا تیتیس برس کے بعد جا کر پھر چاند کا کیلنڈر اپنی اصل تاریخ پہ آتا تھا اس میں تیتیس سال لگتے تھے تو جس سال مکہ فتح ہوا حج حج کی تاریخ میں نہیں تھا اب خاموش رہے صرف اس وجہ سے کہ کوئی اعتراض نہ اٹھا تھا سبحان اگلے سال آپ نے عو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے روانہ فرمایا تین سو آدمیوں کا کافلہ تین سو صحابہ اور حج انیس تاریخ کو ہو رہا ہے اور آپ نے نہیں فرمایا کہ تاریخیں ٹھیک کر لینا کہ قریش نینے مسلمان ہیں کوئی وہ بدک نہ جائیں اتنی ریائت فرمائی آپ نے مزاج انسانیت کی اب ہم آج کل کے جو شیلے مسلمان ہمارے ہاتھ میں حکومت ہم ایک دن میں سب کو ٹھیک کرتے ہیں ایک دن میں شریعت نافذ کر لینا یہ لگتا ہے نہ صیرت کا پتہ ہے نہ مزاج انسانی کا پتہ ہے یہ تو ایسا ہی میں آپ سب سے کہوں کل تک سارے ڈاکٹر ہو جاؤں نہ تمہیں الٹا لٹکا دوں تو یہ ایک ناممکن چیز ہے ڈاکٹر بننا ایک زندگی ایک محنت ہے ایسے ہی متقی بننا مسلمان بننا بھی ایک زندگی ایک محنت ہے تو ابو بکر صدیق تین سو صحابہ کے ساتھ حج کر رہے تھے اس ساتھ مشرقین کا بھی حج چل رہا تھا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور آٹھ ہجری میں بھی ایسا یورو تھا دس ہجری میں تیتیس برس مکمل ہوئے اور کیلنڈر خود بخود سٹ ہو گیا تو آپ نے حج کا اعلان فرمایا آپ نے زندگی میں چار عمرے فرمائے ایک حج کیا پہلا عمرہ آپ نے فرمایا جب آپ مدینہ تشریف لے گا اس سے پہلے تو حج عمرے بہت بھرے پڑے ہیں لیکن اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی جب آپ حدیبیہ میں آ کر روک دئیے گئے اور آپ نے صلح کر لی بالکل نچلی شرائط پر صلح کر لی واپس چلے گئے اگر اس کو بھی عمرت القضاء اس کو اس کو اس کو بھی عمرے میں شمار کیا گیا چونکہ آپ تو آئے تھے پھر آپ نے اس سے اگلے سال عمرہ اس کو عمرت القضاء آپ نے عمرہ کیا اور تیسرا عمرہ جب آپ ہنین کی جنگ میں فتح ہوئی تو جعرانہ میں آپ تشریف فرما رہے وہاں سے ایرام باندھ کر آپ عمرے کے لیے تشریف لائے اور چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا اپنے حج کے سفر میں یہ چار عمرے آپ نے مدینہ جانے کے بعد فرمائے ہیں اور حج اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے لہٰذا آپ نے تو ایک ہی حج کرنا تھا تو یہ کوئی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس غلط فہمی میں کہ اللہ کے نبی نے تو ایک ہی حج کیا یہ بار بار حج کرنا یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سی شریعت تو ہمیں صحابہ کی صرف سے پتہ چلتا ہے کہ صدیقی دور تو جنگوں میں گزر گیا حضرت عمر کا زمانہ پر امن تھا دس برس آپ نے ہر سال حج کی کوئی سال آپ کا ناغہ نہیں ہر سال حج فرما ہے اور اللہ کے نبی کے زمانے میں عمرے کی اجازت چاہی تو آپ نے کہا مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا عمرے کیلئے تشریف لائے عثمان رضی اللہ کا زمانہ تھا تو آپ نے بارہ برس حکومت کی گیارہ سال آپ نے حج کیا بارہ سال فتنوں میں گھر گیا اور شہادت بھی واقع ہوئی اور این حج کے دنوں میں آپ شہید کیے گئے تو وہ سال آپ کا حج کا نہیں اس کے علاوہ آپ ہر سال حج کے لئے تشریف لاتے رہے حسن رضی اللہ اللہ انہوں نے پچیس حج پیدل کی پچیس حج پیدل کی تو صحابہ کی سیرت میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ بہت کسرت سے حج اور عمرے کا رواش تھا شوق تھا جذبت اور آپ جو کہ دنیا سے جاتے ہوئے حج کے اس کے بعد اللہ کا بولاو آ گیا تو لہٰذا آگے محلتیں نہیں ملی تو پچیس ذل قائدہ بروز ہفتہ آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے دو چادریں سہارہ بستی کی عمرے کی نیت کیے بغیرہ آپ نے اور لیں اور ظہر کی نماز پڑھائی اور حج کے مناسق بیان کیے اور بارہ ہزار کا مجمعہ لے کر آپ حج کے لئے نکلے جب آپ ظل حلیفہ پہنچے جہاں مدینے سے آنے والے احرام بانتے ہیں وہاں جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ ببرکت وادی ہے یہاں قیام فرمائیں تو آپ نے وہاں رات قیام کیا آپ کے ساتھ آپ کی تمام بیگمات تھی اور صحابہ کی اکثریت ساتھ تھی کچھ رہ گئے تھے چیچک پھیل گیا تھا اس سال حج کے موسم میں چیچک پھیل گیا اور بہت سے لوگ حج سے رہ گئے تو وہ چیچک ایک بہت بڑی خیر کا ذریعہ بنا کہ جو لوگ حج سے رہ گئے وہ بڑے پشمان اور بڑے غمگین کہ ہم رہ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمرتن فی رمضان تعدل حجتن معی کوئی بات نہیں رمضان میں جو عمرہ کرے گا وہ ایسا ہی ہے جو اس نے میرے ساتھ حج کیا تو یہ ایک فضیلت کا دروازہ کھلا صحابہ کی بیماری کی وجہ سے کہ رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر مدینہ سے نکلتے ہو آپ نے ابو دوجانہ یا سبا عمر غرفتہ ان دونوں میں سے کسی ایک صحابی کو مدینہ کا امیر بنایا اور رات ذل حلیفہ کیا ہم فرمای یہاں ابو بکر کے ہاں ان کی بیگم اسمہ بنت عمیس جو حضرت جعفر کی اہلیت تھی ان کی شہادت کے بعد ان سے شادی ہوئی ان کے بیٹے پیدے ہوئے جن کا نام محمد رکھا گیا محمد امی بکت زہر سے پہلے آپ نے غسل فرمایا اور آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ شانوں تک تھے تو اس کے بعد آپ نے ان کو سبھالنے کے لیے تیل لگایا تیل لگانے کے بعد پھر آپ نے ان کی گتیں کی چار گتیں دو ادھر دو ادھر اور اس کے اوپر شہد لگایا شہد لگانے کا مقصد تھا کہ وہ بال جم جائیں ہوا میں بکھرے نہ رہیں جم جائیں شہد لگایا زہر کی نماز ادھر فرمائی دو رکعت اور اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر قصوہ سوار ہوئے اور قبلہ روح ہو کر آپ نے لبائک حجتا اللہم لبائک تلبیہ پڑا تو جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں عمر کو شامل فرمائیں عمر کو شامل فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ قریش حج کے موسم میں عمرہ کرنا برا سمجھتے تھے مکرو سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ نہیں ایسی بات نہیں لیکن صحابہ میں کھلی چھٹی تھی کوئی افراد کا تھا کوئی تمتو کا تھا کوئی قرآن کا تھا اور کوئی یوں کہہ رہے تھے جو ہمارے نبی کی نیت ہوئی ہماری نیت ہماری کوئی نیت جو ہمارے نبی کی نیت ہوئی ہماری نیت جب حضرت علی یمن سے آئے نا مکہ پہنچے حضرت علی ساتھ نہیں تھے یمن سے آئے تھے آپ نے بھیجا ہوا تھا تو آپ نے پوچھا کیا نیت کی ہے تم نے حج کی کہ میں نے کہا تھا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت کہ پہ تو بھی حرام نہیں کھولے تو بعض علماء فرماتے ہیں افراد افضل ہے کہ اللہ کے نبی نے تو افراد کی نیت کی تھی آپ کی جو پسند تھی ہو تو افراد ہی تھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں قرآن افضل ہے چونکہ اللہ کے نبی نے عملی طور پر تو قرآن نہیں کیا بعض علماء فرماتے ہیں تمتو افضل ہے چونکہ جب آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے صورتحال دیکھی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ یہ صورت بنیں گے تو میں بھی تمتو ہی کرتا میں قرآن نہ کرتا تو امام شافی فرماتے ہیں اور امام محمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تمتو افضل ہے امام ببو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن افضل ہے امام مالک فرماتے ہیں افراد افضل ہے جس کا حج قبول ہو گیا وہی افضل ہے جس کا قبول ہو گیا وہی افضل ہے اپنے آپ کو مشکت میں نہیں ڈالنا چاہیے کیفیت ہو رونا دھونا ہو جائے نہ رونا دھونا ہو تو ہائی وائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں بارہ علماء کی ساری رائے میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد آپ وہاں سے چلے اور ملل پہنچ ملل کہتے ہیں اکتا ہٹ اتنا مشکل راستہ تھا کہ وہاں جاتے جادے آدمی اکتا جاتے تھے چونکہ زہر کے بعد سفر تھا بارہ ہزار کا کافلہ تھا تو زیادہ لمبا سفر نہیں کہ ملل قریب ہی ہے ذلح علیفہ اب تو وہاں سڑک بن گئی اور آسانی سے جا سکتے اس کے بعد آپ وہاں سے چلے اور روحہ پہنچ روحہ میں کونہ ہیں وہاں اپنے قیام فرمایا اور وہاں بہت سے نبیوں کا قیام ثابت ہے جنہوں نے حج پہ جاتے ہوئے وہاں قیام کیا اس کوئے کا پانی اب بھی جاری ہے میں دو تین دفعہ گیا ہوں مٹھا پانی ہے انہوں پر موٹر لگائی ہوئی ہے تو وہ اسے پانی ٹینکی میں ہر وقت موجود ہوتا ہے تو ترکوں کے دور میں وہاں ایک مسجد بنا دی گئی تھی جہاں میرے نبی نے خیمہ لگایا تھا وہ ایسی اجاڑ ویرانسی ہے چونکہ وہ راستہ ہی ختم ہو گیا پہلے راستہ قریب سے گزرتا تھا تو میں گیا دو دفعہ غالباً کہ تین دفعہ روحہ سے چل کر آپ عرج پہنچیں عرج میں جب پہنچے تو آپ کے سامان والا اونٹ گم ہو گیا جس پر آپ کا سامان تھا اور احضر اوبکر کا سامان تھا اور وہ تھا غلام کے ہاتھ میں اوبکر کے غلام تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اس نے گم کر دیا تو انہیں بوٹ ڈانٹا وہ ایک دو چھڑیاں مار دیں کہ تو انہیں اللہ کے نبی کو اتنا تکلیف پہنچائے تو آپ نے کہا دیکھو دیکھو اس محرم کو دیکھو احرام والے کو کیسے غصے ہو رہا ہے یعنی آپ نے ناپسند فرمایا اوبکر صدیق کا یہ غصے ہونا تو عالو فضالہ سلمی کو پتہ چلا کہ بھئی اللہ کے نبی کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ پورا سامان اونٹ کا بھرا ہوا سامان سے اونٹ لے کر آئے اور اللہ کے نبی کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ استعمال فرمائیں شام تک اونٹ بھی مل گیا رات آپ نے وہاں قیام فرمایا اس کے بعد آپ وہاں سے چلے اور اب وہاں پہنچیں اب وہاں تک مجمع بڑھتے جا رہا ہے ہر یہ جتنے سٹاپ تھے ہفتے کو ظل حلیفہ آئے پھر اطوار ملل پیر روحہ منگل عرج بد ابوہ جمرات عصفان جمعہ مرہ زہران اور ہفتہ رات کو آپ مکہ میں انٹر ہو گئے یہ آٹھویں رات آپ مکہ میں داخل ہو گئے تو ابوہ جہاں آپ کے لئے ٹھہرنے کا انتظام تھا ایک کھلی وادی ہے ابوہ چھوٹا سا گاؤں ہے دو ہزار میں میں گیا تھا اس سے پہلے ایسے گتھے ہوئے پہاڑوں کا سلسلہ ایسے آپس جڑے ہوئے کالے سا اتنی ہائٹ نہیں ہے لیکن بہت خوفناک قسم کے پہاڑ جب آپ چھے برس کے تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المطلب سے اجازت چاہیے کہ میں اپنے خامد کی قبر پہ جانا چاہتے کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کے لئے گئے تو مدینہ بیمار ہو گئے ایک ماہ بیمار رہے ہوا انتقال ہو گئے تو ہمارے نبی ماں کے پیٹ میں دو ماں کے تھے جب ان کا انتقال ہو گئے تو چھے برس گئی نہیں مدینہ دیکھا نہیں تو عبد المطلب سے اجازت چاہیے تو انہیں اجازت دیتی تو ام ایمن حضرت آمنہ اور اللہ کے محبوب یہ تین افراد کا کافلہ مدینہ گیا ایک ماہ وہاں قیام کیا مجھے کہیں پڑھا تو نہیں لیکن نہیں شاید کسی نے اس کو اٹھایا ہو اس سوال کو کہ جب اللہ کے نبی پہلی دفعہ باپ کی قبر پر گئے ہوں گے تو ماں بیٹے کی آپس میں کیا بات ہوئی ہو کبھی کبھی خیال آتا ہے یتیمی بہت خوفناک چیز تو سب سے زیادہ محبوب کے ساتھ میرے رب نے کتنے کڑے امتحانوں سے گزار اوف اللہ اکبر ماں نے کیا کہا ہوگا بچے نے کیا پوچھا ہوگا دونوں کے جذبات کیا ہوں گے میں تصور میں تو محسوس کرتا ہوں کہیں پڑھا نہیں کوئی رہبر ملے جوں گے یا اجتہات تو ہو نہیں سکتا جو ہے وہی بتانا ہوتا لیکن تصوراتی تو آدمی دنیا قائم کر سکتا ہے حدود شریعت کے اندر ایک ماہ کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی جب ابواہ پہنچے ابواہ کی بستی وہاں سے سڑک کے راستے سے تو بن جاتی ہے ساتھ آٹھ کلومیٹر جو اب سڑک ہے لیکن ڈیریکٹ ہو سکتا ہے شورٹ کٹ اچانک حضرت امنہ کو موت نیا پکڑا عمر کتنی تھی پچیس سار حضرت عبداللہ کے وفات کے وقت عمر کتنی تھی پچیس سار جیسے اللہ نے اسی کام کے لئے پیدا کیا تھا جب ہو گیا واپس آجوا پاکیزہ آئے پاکیزہ چلے کے تو ہارٹ اٹیک تھا جو کتاب میں کیفیت پڑھی کسی نے واضح تو نہیں کیا لیکن ایسے بے قرار ہو کر کروٹیں بدلتی ہیں بولا نہیں جا رہا یہ ہارٹ اٹیک میں ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نہ بولا جاتا ہے نہ قرار آتا ہے تو بجتی شمع بھڑکتی ہے تو موت سے پہلے زور لگا کے دو جملے بولے کل جدید انبال وکل حی المیت وقد ولد تو طہرہ کہ ہر جوانی نے ڈھلنا ہے ہر زندہ نے مرنا ہے اور مجھے لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے لیکن میں ایک ایسا پاک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو روشن کرے اور گردن ڈھلے گی اچھا وہ لگتا ہے اللہ تعالی نے کروڑوں سال پہلی وہ جگہ فکس کر دی تھی کہ سارے پہاڑ یوں ہیں یہ دیکھیں میری انگلیاں ایسے ہیں اور وہ پہاڑ میں سن دو ہزار میں گیا تھا میری زندگی کے پتہ نہیں کتنے اسفار ہیں گینہ نہیں ہیں میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر وہ ہے اللہ وہ ایسے اوپر فلیٹ تھا کوئی دس بائی دس بالکل فلیٹ جیسے فرش پیچھا ہوا جیسے اللہ نے پہلے سو جگہ فکس کیو تھی کہ یہاں انڈ ہوگا تو وہاں انڈ دکال ہو کے اب ایک خادمہ ام ایمن آپ کے والد کی باندی تھی حبشی ہوئے نباپ نہ دادا نہ دادی نہ چاچا نہ چاچی نہ 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 بچہ ان میں سے کسی کی گود میں آکے چھپتا ہے نا یہاں تو کوئی بھی نہیں نا کر کب تسلی دیتا تو اس تڑپ اور کرب کو کون لکھے گا کون بتائے گا کوئی پاس تھا ہی نہیں جب وہاں کھودنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے غالباً لٹا کے اوپر پتھر پتھروں سے اوپر ڈھانپ دیا ہوگا کہیں آج تک وضاحت نہیں ملی لیکن جو میں نے دیکھا ہے تو میرا قیاس ہے کہ پتھوں سے اوپر سے ڈھانپ دیا ہوگا نیچے اترے ہیں تو اللہ کے نبی نے ہاتھ چھڑایا دھوڑ لگا دی اوپر پہاڑ کی طرح تو ام ایمن اس پھرتی سے اوپر نہیں چڑھ سکی عورت بھی ذرا عمر بھی جب وہ اوپر پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو سینے سے لگا کر اوپر لیٹے ہوئے تھے جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ فرما رہے تھے ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا کدھر چلی گئی ہے کان چلی گئی ہے میں نے یہ واقعہ ہزاروں دفعہ بیان کیا ہے دو ہزار میں گیا تھا تو اب سولہ برس ہو گئے ہیں ہر دوسرے تیسرے میرے بیان میں آ جاتا ہے ہر دفعہ میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں یہاں سے ابواہ پہنچ جاتا ہوں میں نے وہ کرم محسوس کیا اور وہ محسوس نہیں کر سکتے میں نے وہ محسوس کیا سب سے محبوب کو سب سے بڑی کھٹیوں سے گزار کر حجت قائم کر دی جھوٹ نہ بولیں تو روٹی کہاں سے کھائیں سود نہ کھائیں تو کاروبار کہاں سے کریں سارے دروازے بند کرتے شراب کیوں پیتے ہو جی چھوٹتی نہیں جوا کیوں کھیلتے ہو چھوٹتا نہیں نماز کو نہیں پڑتے ہو دل نہیں چاہتا چھوٹے چیزوں پر ہم نے دین کو بڑھائے ہوئے ہواؤں واللہ کبھی اللہ آپ کو موقع دے نا دیکھنا جا کے کیا آجب سن نوٹا دو ہزار میں خوفناک سن نوٹا تھا وہ میں جب پہنچا تو سورج زرد ہو کے افق کو شورا تھا تو ویسی سوگوار موسم بن چکا تھا اوپر سے وہ جگہ جو آج بھی میرے پتے کو پانی کھل دیتا تو ام ایمن نے کھینچا بیٹے اٹھو کہا نہیں یہ بھی ماں ہیں دودھ پلائے میرے نبی کو آٹھ ہورتوں نے دودھ پلائے حلیمہ تو مشہور ہیں ام ایمن ہیں ثویبہ ہیں خود والدہ ہیں حلیمہ سادیہ ہیں کھینچ کے نیچے اتھارا تو مکہ تک پھر اس بچے کے آنسو تھے اور تنہائی تھی تو جب آپ ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کو پہاڑوں کی طرف موڑ دیا کسی کو نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں راستہ تو یہ جا رہا ہے یہ ادھر کہاں جا رہے ہیں قریبی لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں جا رہے ہیں اب چلتے 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 اندر پڑے ایسے پرپیج سے وہ راستہ تو ہے کوئی نہیں بس پتھروں سے ٹکرا کی جانا ہوتا ہے وہاں آپ اونٹنی کو بٹھایا پہاڑ پہ چڑے ساوا بھی ساتھ چل دی سب کو پتہ چل گیا کہ والدہ کی قبر پہ جا رہے ہیں کتنے سال گزر چکے ہیں ستا ون سال چھے جمع ستا ون تری سٹ ستا ون سال سات دن کے بعد رونا ختم ہو جاتا ہے ماں مرے یا باب مرے خامد مرے یا بیوی مرے بیٹا مرے یا بیٹی یا بہن مرے ساتھ میں آٹھ میں دس میں جن آسو پھر کبھی کبھار ایسے ٹپک پڑتے ہیں ستا ون برس آپ اوپر چڑھے اپرل شدید دھو سرسننگے دو چادرے قبر پر یوں بیٹھ یہ مجھے دیکھ اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور ہاتھ یہاں رکھے یہ پوزیشن بنائی رونے کے لیے یہ چھوٹے بچے ہم اپنے بچپن میں ہوں رویا کرتے تھے گھٹنے میں سر دیکھے اور ہوں گھٹنے میں سر دیا اس کے بعد جو رونا شروع کیا چھوٹے برس کا بچہ رو رات تریسٹھ برس کا خاتم اللنبیاء سید المرسلین چھوٹے برس کا بچہ بن کے رو رات اور آنسو ایسے چل رہے تھے چل رہے تھے ساری دھڑی تر ہو گئے سینہ بھی کیا ایرام بھی کیا گھنٹوں بیٹھے رہے پھر وہ آپ نے فرمایا کہ میں آج رات یہیں قیام کروں آگے نہیں گئے آگے نہیں گئے ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ دوں یہاں نہیں کہا کسی اور موقع پر کہا کاش میرے والدین زندہ ہوتے کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور نہیں تو ماں تو ہوتی ماں کو تو دیکھا ہے نا اسے تعلق زیادہ اور میں عشاء کی نماز کے مسلحے پر کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتح پڑھ رہا ہوتا اور یہ طرح سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دے لبائک ماں جی لبائک میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کا بائی آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی بتا دیں کہ جب اولاد ماں کو زلیل کرے گی تو قیامت آجائے گی ماں کا کہا آپ نے فرما ہے میں جنت میں گیا میں نے قرآن کی تلاوت سنی میں نے کہا یہ کون کر رہا ہے کہا جی یہ وہ حارسہ میں نومان کر رہا ہے میں نے کہا حارسہ حارسہ تو بھی مرا نہیں مدینہ میں ہے تو یہ تلاوت کہاں جا دیکھو نا یہ ہم نے کتنا سسٹم لگا ہے دو سو کو آواز سنانے کے لئے اور جنت ساتھوں آسمان پر اور جب ہوا ختم ہوتی ہے تو آواز کی ٹریولیں ختم ہو جاتی ہے تو ہوا آواز کو لے جاتی ہے ہوا نہ ہو تو آواز جاتی ہے لیکن وہ مدینہ سے جاتی ہے اور ساتھ آسمان کو چیر کے جنت میں گونج رہی کہا یہ کیسے ہو رہا ہے وہ تو مدینہ میں کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ کہتے ہیں ساری جنت کو سنو اللہ ساری جنت کو سنواتا وہ رات آپ نے وہاں قیام فرمایا کچھ آگے چلے گئے کچھ ساتھ رہے پھر ابواہ سے چلے اور عصفان پہنچے عصفان سے چل کر آپ مرز زہران پہنچے اور جب آپ یہ تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے یہاں پہنچے تو آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل کیا سہارہ ایک بستی تھی پہلے یمن میں تھی اب وہ مسکت میں ہے اس کا ایک نفیس کپڑا آتا تھا اس کا اپنے احرام باندھا ہوا تھا اور آپ اتوار کی رات کو جنت المالہ کی طرف سے مکہ میں انٹر ہوئے اور حضرت امہانی کے گھر میں آپ نے قیام کیا اگلے دن صبح آپ نے غسل فرمایا بیر زی طوہ اب انہیں بند کر دیا ایک وہ کونہ تھا پھر آپ نے اونٹنی پہ سوا اور یہ سارا سفر قصوہ پہ ہو رہا ہے اور آپ صفہ مروہ کے درمیان اونٹنی کو وہاں اس طرف سے آ رہے تھے تو آپ نے اونٹنی کو بٹھائے تو بنو حاشم کے بچے چھوٹ چھوٹے سارے بھاگ کے آپ کو لپڑ گئے تو آپ نے سب کو اپنے گلے سے لگا لیا کسی کو آگے کو پیچھے کسی کو دائیں کسی کو بائیں کسی کو اونٹنی بھی بٹھائے لیا آپ بچوں کے ساتھ بنو حاشم آپ کے خاندان تو انہیں حجرت نہیں کی تھی چند لوگوں نے حجرت کی باقی بنو حاشم تو سارے یہاں تھے تو سارے بچے آپ کو لپڑ گئے آپ نے سب کو ٹائم دیا ٹائم دیا اس کے بعد آپ باب ونی شہبہ سے داخل ہوئے اور آپ نے عمرہ فرمایا تواف کیا پہلے سی دے گئے حجر اسفر تین دفعہ بوسہ لیا تین دفعہ سجدہ کیا اور ایک دم روئے پھوٹ کر روئے حضرت عمر کہنے لیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسا رونا ہے تو آپ نے کہا عمر یہاں آنسو بہائی جاتے پھر آپ نے تواف شروع کیا دوسرے تیسرے چوتھے چکر میں آپ زمزم کے کونے پر گئے وہاں جا کے آپ نے پانی پیا کون سا چکر تھا کئی سامنے آیا نہیں لیکن دورانے تواف پانی پیا پانی پی کے پھر آکے تواف مکمل کیا مقام ابراہیم پہ دو نفل پڑے پہلی دفعہ آپ نے بوسہ لیا پھر بوسہ نہیں پھر دوسرے وہ استلام کرتے چونکہ بجمہ کافی سالہ ساتھ ہو چکا تھا تو صرف دور سے استلام فرمایا اور حضرت عمر سے بھی فرمایا کہ حجرِ اسوط کے بوسے پر دھکم پیل نہ کرنا جگہ ملے تو کر لینا وہاں واپس ہو جائے پھر آپ دو نفل پڑھ کے آپ نے جا کر دوبارہ حجرِ اسوط کا بوسہ لیا اور صفحہ پر تشریف لے گئے اور تین چکر پیدل اور چار چکر اونٹنی پر کس لیے کہ رشت زیادہ ہو گیا وہ چلنا مشکل ہو گیا ہر ایک آپ کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھنا چاہتا تھا تو آپ چوتھے چکر میں اونٹنی پر بیٹھ گئے تو باقی چار چکر آپ نے اونٹنی پر پورے کیے پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے احرام باندھا ہوئے کھول دو چاہے افراد ہے چاہے تمتو ہے چاہے قرآن ہے سوائے اس کے جس کے پاس قربانی کا جانور تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کھولا نہیں ہم کسے کھولیں کہ میں قربانی کا جانور لے کے آگیا ہوں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ صورتحال بنیں گے تو میں قربانی کا جانور نہ لاتا میں بھی تمہارے ساتھ احرام کھول دیتا یہ یعنی اطمبتو کو پسند فرمایا تو آپ فرمایا کہ ابو بکر کے پاس جانور ہے عمر کے پاس جانور ہے زبیر کے پاس جانور ہے تلہ کے پاس جانور ہے یہ احرام نہیں کھولیں گے باقی سب کھول ان کے لبا سب کا کھلواتی تو حضرت علی آئے نا یمن سے گئے ہوئے تھے لیکن نبی نے بھیجا تھا جب حضرت فاطمہ کو دیکھا نہاد ہو کے خوشبو لگا سرما لگا کے بیٹھو وہ اقدم پریشان ہوگی یہ کیا کیا تو یہ تو انہیں احرام توڑ دی وہ نے کہا میں نہیں لیکن نبی نے کہا ہے تو ان کو نا حیرت ہوئی بھئی احرام میں یہ کیسے ہو گیا اسی دیاج تیجی سے یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ کو کہا ہے احرام کھول دے تو آپ نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ حیرت بھی ہے گھبرات بھی ہے اور پریشانی بھی ہے تو آپ نے کہا انا امرتوہا صدقت 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 انا امرتوہا آپ نے تین دفعہ کہا وہ سچ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے میں نے ہی اسے کہا ہے پھر ام نے کہا تو نے کہا احرام باندھا کہا جی میں نے تو کہا تھا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت کبھا تو بھی احرام نہیں کھولے تو اپنے وادی ابتح اس میں چار دن کیا ہوں گے عزیزیا کے قریب ہی کوئی جگہ تھی اب تو بلڑگوں نے سب کچھ گم کر دیا اتوار پیر منگل بد چار دن یہاں رہے بیت اللہ تشریف نہیں لے گئے تواف کرنے بھی نہیں گئے کیوں نہیں گئے کہ میری وجہ سے رش بڑھ جائے گا لوگوں کو تکلیف ہوگی اس لیے نہیں کی بدھ والے دن زہر کی نماز وہاں پڑھی تواف نہیں کیا نماز پڑھی اور نماز کے بعد حج بیان کیا اور واپس حشیب لائے جمرات کو جیسے ہم کل انشاءاللہ آٹھ تاریخ ہے یوم ترویہ ترویہ کیا کہتے ہیں پانی پلانا اونٹوں کو رجا کے پانی پلانا چونکہ اگر پانی نہیں ملتا تھا تو دبا کے پانی پلاتے تھے اونٹوں کے سلس کو یوم ترویہ کہتے ہیں آپ تشریف لے گئے اور جا کے مینا کی وادی میں کیام کیا پانچہ نمازیں اداف فرمائیں اور کوئی وہاں کام نہیں مسجد خیف جو آج کل ہے یہاں آپ نے کیام فرمایا اور جمرات کا دن تھا جمعہ کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑے بغیر آوہاں سے نکلے اور عرفہ کی طرف سفر شروع فرمائے مسجد نمرہ کے پاس اب یہ جمعہ کا دن ہے سرخ چمڑے کا خیمہ آپ کے لئے تیار کیا گیا تھا آپ نے جا کر اس میں جاتی پہلے آرام کیا تھوڑ دن لیٹے رہے گرمی تھی بہت پھر غسل کے لئے پانی منگوایا پانی اپنے امبر ڈالا پھر بلال سے فرمایا کہ زوال ہو گیا پتہ کرو کہاں جو ہو گیا تو پھر آپ نے اپنی اونٹنی کو تیار کروایا اور مجمع سارا جمع ہوا تو آپ نے وہ آخری خطبہ جو آپ کی آخری تقریر ہے میں حرام ہوں دس منٹ سے زیادہ نے پانی منٹ لگا ساری امبت کٹھی ہے دس سے پانی منٹ کا بیان فرمایا جس میں آپ نے سود کو پاؤنٹل دفن کیا آپ اس کی لڑائیوں کو پاؤنٹل دفن کیا کہ آج کے بعد سود ختم ہے صرف تمہارا راس المال ہے وہ اصل کرزہ ہوگا سود نہیں ہوگا اور آج کے بعد لڑائیاں ختم اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرتا ہوں ایاس بن ربیہ بن حارس بن عبد المطلب آپ کے تایہ ذات حارس صاحب کے تایہ ہیں ان کے پوتے کا ہزیل نے قتل کیا تھا وہ نے کہا میں نے اسے معاف کیا سود میں نے سب سے پہلے اپنے چچا کا معاف کیا میں نے ایک عرب سے سنا تھا میں نے پڑھا نہیں تو کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے نبی نے میرا سود ختم کیا میں اصل بھی معاف کرتا ہوں اس پر اللہ نے ان کے خاندان کو پانچ سو چوبیس برس کی حکومت عطا فرمائی بنو عباس بنو عباس ایک سو بتیس سے لے کر چھ سو چھپن حجری تک مختصر دعا کے بعد خطبے کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھائی زہر دو رکعت اثر دو رکعت اکٹھی اس کے بعد آپ جس کو ان جبلے رحمت کہتے ہیں وہاں تشریف لے گئے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ کوئی خاص نہیں صرف ایک وجہ تھی کہ ابھی تک حج کے لیے لوگ آ رہے ہیں ڈائریکٹ آ رہے ہیں اور بہت بڑا میدان ہے عارفات تو یہ پہاڑ بیچ میں دور سے نظر آتا ہے تو یہاں اس لئے کھڑے ہوئے تاکہ آنے جانے والوں کو آنے والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا نبی یہاں کھڑے ہیں یہاں پھر آپ دعا میں شروع ہو یہ دعا آپ نے مانگی ہے کوئی تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے کی دعا ہے مسلسل دعا ہے کوئی کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا تو صحابہ میں بات چلی روزہ ہے یا افطار ہے تو ام فضل حضرت ابباس کی بیگم انہیں دودھ کا پیلا بھیج دیا کہ روزہ ہوگا تو نہیں پییں گے اور نہیں ہوگا تو پیلیں گے کیونکہ دودھ آپ رد نہیں فرماتے تھے تو آپ نے دودھ کا پیلا پیا بس یہ چوبیس گھنٹ میں آپ کا یہی کھانا ہے دوران وقوف ایک صحابی کی اونٹ نے بد کی تو اس سے گرے گردن کے بل وہیں انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کو یہیں لفن کر دو یہ قیامت کے دن لبے کہتا ہوا اٹھایا جائے اور اس کا سر ننگا رکھو پھر یہ مغرب تک آپ نے مہاں دعا مانگی جب صورت ڈوب گیا تو آپ نے حضرت عسامہ بن زید کو پیشے بٹھایا اور مزدلفہ کی طرف فرمانہ ہوئے راستے میں ایک جگہ استنجہ کیا اور وضو کیا پھر وہاں سے چلے عبداللہ بن عمر بعد کے زمانے میں حج سے عرفہ سے مزدلف آ رہے ہیں اونٹ نے بٹھائی ایک کونے میں گئے اٹھ کے واپس آ رہے ہیں ان کے غلام ہیں نافے کہ لیں کہ نافے میں کدھر گیا تھا کہا جی استنجہ کرنے کہا نہیں میں اب بھی وضو سے ہوں آخری حج میں میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا یہاں انہیں اونٹ نے بٹھائی تھی یہاں بیٹھ کر استنجہ کیا تھا تو میں نے اپنے نبی کی بس نکل اتا رہی ہے ضرورت مجھے کوئی نہیں تھی پھر اس کے بعد آپ مزدلفہ تشریف لائے اور آپ نے دو نمازیں پڑھی اس میں مغرب اور عشاء میں تھوڑا پہلے آپ نے مغرب پڑھی پھر سامان رکھوایا پھر عشاء پڑھی تو ازان کے بغیر اور اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا اور فجر تک سوئے نہ تحجد پڑھی وطر پڑھے کے نہیں پڑھے یہ بھی آج تک کہیں نہیں ملا ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عطیہ سالم مسجد نبی میں درست کا ان کا حل کا سب سے بڑھوتا تھا تو میں جب تک وہ زندہ تھے میں ان کے درست میں بیٹھتا تھا اور ان سے بہت کچھ سننے کو سیکھنے کو ملا تو وہ ایک دن فرما رہے تھے کہ بھائی میں نے تو بہت دیکھا کہ اللہ کے نبی نے مزدلفہ کی رات وطر پڑھے کے نہ پڑھے مجھے تو ملا نہیں اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بتائے اس کو بہت بڑا انام دوں گا تو اتنا بھی یقین سے نہیں ملتا کہ آپ نے وطر پڑھے کے نہیں پڑھے بس ایک کیاس ہے چونکہ آپ کبھی وطر چھوڑتے نہیں تھے نہ سفر نہ حضر لہٰذا آپ نے وطر تو پڑھے ہی ہوں گے ایک کیاس ہے اچھا کیوں سو گئے یہ رات تو بڑی عبادت کی ہے آپ اس لئے سوئے کہ یہاں آکے لوگ تھک جاتے ہیں تو جو میرے جیسے آپ جیسے کمزور لوگ تھک کے گریں وہ تحجد نہ پڑھیں تو انہیں اپنے نبی کی سنت کا سایہ ہو کہ ہمارے نبی نے بھی یہاں کچھ نہیں پڑھا ہاں جو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے جو مانگنا چاہے ضرور مانگے دیکھیں اگر کوئی میرے جیسے کمزور پڑھا رہے تو اس کے بھی مزے ہیں کہ یہاں میرے نبی نے تحجد نہیں پڑھی اب تو اتنی افراد تفریہ ہوتی ہے نہ جگہ ملتی ہے نہ راستہ ملتا ہے نہ پتہ چلتا ہے ہمارے ایک زمیدار بیچارے آئے اپنی بیٹی اور بیگم کو لے کر تو وہ زیدہ زیادہ آدمی ہی ہو اس نے بھی کہتا رشی بڑھا ہے اب اس کو وضو کا تقاضی انہیں کہشا تو اسے ہی تھے بہت میں وضو کر کے اور نشانیاں لگاتا گیا ہی تھے اے ہی تھے اے وہاں لمبی لائن لائن سے فارغ واپس ہی نشانیاں ساریاں غائب کہیں بس ہیں کھڑی کہیں اس ساری نشانیاں ساری رات اپنی بیگم سدھندہ رہے گا انہوں نے اس وچارے کی نفل پڑھنے کی تاجت پڑھنے دو دن بعد جا کے مزلوہ میں آرام کیا ہے اپنی امت کو سکھ پہنچایا ہے پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور جہاں وہ مسجد ہے مشرح حرام وہاں اپنے وقوف کیا تھوڑا تھوڑے دیر کر یہاں آخری حاجی آیا ہے آخری حاجی عروہ بن مزررس بن طائی یہ آخری حاجی میں نے بتا ہے لوگ مسلسل آ رہے تھے تو تو نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تھک کے چور ہو گیا اور میری سواری بھی بھاگ بھاگ کے چور ہو گیا کہ مجھے آپ کے ساتھ حج مل جائے حج مل جائے میں نہیں پہنچ سکا میں نے آپ کے ساتھ آکے فجر کی نماز پڑھی ہے پیچھے میں عرفات سے گزروں کہ میرا حج ہو گیا کہ میرا حج ہو گیا اس ایک کے لیٹ ہونے کی کتنی برکتیں آئیں میرے نبی ترحمت لیلعالمین ہے ہر رات کے لیے دن ہوتا ہے دن کے لیے رات ہوتی آج آٹھ کی رات ہے ساتھ کا دن تھا آٹھ کی رات ہے کل آٹھ کا دن ہوگا واحد ایک دن ایسا جس کی رات کوئی نہیں وہ دس تاریخ دس ذل حج کی رات کوئی نہیں اس ایک کی فریاد نے دس کی رات کو نو کے دن کے ساتھ جوڑ دیا ہے مغرب کے بعد اسلامی کیلنڈر میں بدل جاتی اور بارہ بجے کے بعد جو جنوری کا کیلنڈر ہے اس میں رات بدل جاتی ہے لیکن اس ایک کی فریاد پر میرے نبی نے یہ رات کٹ کے دے دی نو کو اور نو کی رات بھی نو کو اور دس کی رات بھی نو کو اور آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ یہاں فجر کی نماز پڑھی مزدلفہ اور اس سے پہلے دن میں یا رات میں مزدلفہ اس کے قدم لگ گیا تو اس کا حج ہو گیا مغرب کے بعد تو ڈیٹ چینج ہو گئی اور بارہ بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو گئی اب حج نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی نے اس ایک کی فریاد نو کی دو راتیں ہیں اور دس کی رات ہی کوئی نہیں نو کی اپنی رات اور دس کی رات بھی دے کر اپنی امت کے لئے آسانی فرما دی کوئی بیمار ہو جاتا ہے کس کی سواری خراب ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے تو یہ میرے نبی نے رحمت للعالمینی کے صدقے میں امت کو یہ توفہ دیا یہاں تھوڑ دیر سات پتھر چھوٹ چھوٹے کنکر حضر بلال نے آپ پر چادر کا سایہ کیا اور اسامہ نے آپ کی سواری پکڑ لی پھر آپ نے نو تاریخ والی تقریر کو یہاں پھر دور آیا ختم اس کے بعد آپ کے لئے اونٹ لائے گئے اور آپ نے تری سٹھ اونٹوں کو زبا فرمایا اور چشم فلک نے ایک عجب نظارہ دیکھا جب کوئی اونٹ زبا ہونے کے لئے آگے آ جاتا تو پیچھے اونٹوں میں جنگ شروع ہو جاتا کہ میں نوہ کان جا ہوں مندے میں نوہ کان جا ہوں مندے اونٹ آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے کہ میں آگے چلے جاؤں میں آگے چلے جاؤں تری سٹھ اونٹ زبا کرنے کے بعد آپ نے پرچہ پھینک دیا اور حسلی سے فرمایا کہ لوگوں سے گو لے جائیں اور ایک ایک بوٹی ہر اونٹ سے لے کر دیکھ چڑھا دا اور گوش بنانے والوں کو مزدوری گوش میں سے نہیں دینی میں الگ سے دوں گا یہ سب صدقہ ہے کھال بھی گوش بھی سب صدقہ ہے اور اپنی بیگمات کے لئے ایک گائی زبا فرمائی آپ نے یہ چار سو اکتالیس قربانیاں کی سات قربانیاں ایک اونٹ میں ہوتی ہے اور تری سٹھ کی ہے چار سو اکتالیس اس کے بعد پھر آپ نے قسل فرمایا مامر بن عبداللہ یہ مکی مہاجر صاحبی ہیں اور حجرت ثانیہ حجرت حب شب کے صاحبہ میں سے ہیں ان کو بلا کر پاؤں کے بل بیٹھ گئے پاؤں کے بل بیٹھ گئے اور کہا کہ بھئے مامر اب اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے جو تُو کرے تیری مرضی تو انہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا میرے اوپر فیضان ہے کہ آپ نے مجھے اس کے لئے منتخف فرمایا تو آپ یوں اکڑوں بیٹھے اور پہلے رائٹ سائٹ کے بعد میں نے بتایا نا یہاں تک بال تھا سارے صاف کروا کے ابو تلحہ کو دے دیئے سارے آدھے بال ابو تلحہ کو پتہ نہیں کیوں اللہ ہی جانتا ہے باقی آدھے بال کا تقسیم روچھینہ جبٹی لڑائی کوئی ایک لے گا کوئی دو کوئی چار لے گا پھر آپ نے نوخن کٹوائے وہیں دفن کروائے موچیں صاف کروائیں وہیں دفن کروائیں پھر آپ نے غسل فرمایا اور کپڑے بدلے حضرت عیشہ نے آپ کو خوشبو لگائے پھر آپ نے کھانا پکنے کا انتظار فرمایا دیکھ تیار ہو گئی تو اس میں سے گوشت بھی کھایا شوربہ بھی پیا اور سواری چینج کی پہلے سفر قصوہ پہ تھا اب عزبہ پہ سوار ہوئے اور مکہ تشریف لحظ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا توافع زیارت کیا اونٹنی پہ سوار اونٹ رش اور عبداللہ بن ام مکتوم نے آپ کی اونٹ سواری کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا اس کے بعد آپ نے اتر کے نفل پڑے زمزم کے گوہیں پہ جا کر حضرت عباس سے کہا جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی حاجیوں کو پانی پلاؤں چونکہ میرے خاندان کی ذمہ دیری ہے لیکن اگر میں پلانے کھڑا ہوا تو یہاں تو رش ہو جائے گا تو ذرا پانی تو پلاؤ تو انہیں اپنی بیگم سے کہا کہ وہ ڈول اٹھا کے دو صاحب ستھرا تھا آپ نے کہا وہ نہیں اس میں کہا اس میں تو سب نے پانی پییا ہے ذرا خراب ہو گیا کہا نہیں یہی دو یہی پکڑا ہو جائے تو آپ نے اسے ڈول اٹھایا ڈول بڑھا تھا اسے موہ کو لگایا اسے اٹھاتے گئے پیتے گئے اٹھاتے گئے پیتے گئے آپ نے کہا منافق زمزم کا پانی تھوڑا پیتا ہے اور ایمان والا اتنا پیتا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں ایمان والا اتنا پیتا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں اب انہوں نے کہا جس چیز کے لئے زمزم پیو گے اللہ ویسا ہی کر دے گا سفیان بن عویینہ ایک بڑے محدث حرم میں بیٹھے تھے ایک نوجوان آیا کہا جی یہ حدیث کیسی ہے جس نیت کے لئے زمزم پیو اللہ کر دیتا ہے کہا صحیح حدیث ہے کہا پھر میں نے ابھی زمزم پیا ہے کہ مجھے سفیان دو سو حدیثیں سنائے تو سناؤ گا مروہ دیا تو نہیں بیٹھ اس کو دو سو حدیثیں سنائے تو آپ ایسے پیتے گے پیتے گے پیتے گے جب پسلیاں ہم باہر نکل آئیں تو باقی پانی اوپر ڈال لیا گرمی بہت شدید تھی تربتر ہو کے پھر ایک روایت میں زہر وہاں پڑھائی اور ایک روایت میں ہے کہ زہر منا پڑھائی دونوں صحیح حدیث ہیں تو اس کے بعد گیارہ کا دن گیارہ کا دن یہ سورت نازل ہوئی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے اب آپ واپس تشریف لیں یہ قرآن کی آخری سورت اس کے بعد کوئی سورت نہیں آئے یہ قرآن کی آخری آیت ہے اس کے بعد پھر قرآن نہیں اترا یہ آخری آیت ہے اور یہ سود سے متعلق ہے سود سے ریلیٹڈ آیت آخری جو چپٹر اللہ نے کلوز کیا وہ سود پہ کلوز کیا کہ معاملات میں آدمی ایک دم نہیں نماز تو ایک دم شروع ہو سکتا جھوٹ بولتا ہے ایک دم چھوڑ سکتا کوئی بھی غلط کام کرتا ہے یا کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے ایک دم شروع ہو سکتا ہے لیکن معاملات سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس لئے اللہ نے بھی اس میں محلت دی اللہ کے ابنے بھی محلت دی تو آخری آیت سود سے ریلیٹڈ آئی ہے اس کے بعد قرآن نہیں آیا ہے تو اب پیدل تشریف لے گئے دس تاریخ کی رمی تو بس بڑے شیطان کی ہے جب آپ رمی فرما رہے تھے تو بیتاللہ الٹے ہاتھ پہ تھا اور مینہ سیدھے ہاتھ پہ تھا ایسے اب پھر تینوں دن آپ نے ایسی رمی فرمائی بیتاللہ الٹے ہاتھ پہ اور مینہ سیدھے ہاتھ پہ لیکن ہمیں تو جہاں سے جگہ میں لیں ادھر سے ہی کرو جہاں تو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا جی حضور نہر میں نہاتے ہوئے موں کی بلے کی طرف ہو جا پیٹھ کی بلے کی طرف انہوں نے فرمایا موں تیرے کپڑوں کی طرف وہ کوچھ اور نہ اٹھا کے لے جائے تو گیارہ کیا آپ نے رمی فرمائی دعا مانگی پہلی رمی کے بعد کتنی کوئی پونہ گھنٹا پھر دوسرے پر پونہ گھنٹا تیسرے پر دعا نہیں مانگی کیا وجہ تھی جگہ تنگ تھی کھڑے ہونے سے رش ہوتا تو آپ نے دعا چھوڑ دی دعا چھوڑ دی ان نفلی چیزوں کو لوگوں کے نفع اور سہولت کے لیے چھوڑنا میرے نبی کی سنت ہم نوافل کے لیے لوگوں کو طبع کر کے رکھ دیتے تو اس کے بعد آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے یہ آپ کے اونٹنی عزبہ تھی عزبہ اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ کے اونٹنی کے سر کے نیچے ایسے کھڑ ہوئے تھے اور لواب یہاں گر رہا تھا ان کا اونٹنی کا لواب یہاں گر رہا تھا تو اس میں آپ کو پیغام مل چکا تھا کہ آپ کی واپسی ہے تو آپ کی آواز میں اتنا جوش تھا کہ وہاں جہاں آپ کھڑے تھے وہاں سے مزدلفہ چار کلومیٹر ہے تو دائیں بائیں پھیلی ہوئی وادی ہے عرفات میں جو آپ نے بیان فرمائے اس کے لیے مکبر کھڑے تھے آپ کی آواز جاتی پھر آگے پھر آگے پھر آگے بتانے والے تھے یہاں آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ پورے منا کی وادی قریب دور والے یکساں سن رہے تھے خیموں میں عورتیں میدان میں مرد پہاڑوں پہ منا کے آخری کنارے پر خیمے میں بیٹھی عورتیں بھی آپ کی آواز سن رہی تھے اور اس خطبے کی ابتداء بڑے ایک دکھی الفاظ کے ساتھ ہے ایوہا الناس عصا اللہ تلقونی بعد عامیہا اے لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات یہ اور کسی جگہ نہیں ہے نو کو تقریر ہے دس کو ہے گیارو کا بارہ کو کوئی نہیں ہے اور میں یہ خطبہ سناؤں گا وہاں عرفات میں سناؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کے بعد آپ تشریف لے خیمے میں تشریف لے گی اور بارہ تعریف کو آپ نے جانے والوں کو جانے کی اجازت دی مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد کمزوروں کو جانے کی اجازت دی آدھی رات کے بعد مستورات آپ کی بیگمات میں حضرت سودہ حضرت ام حبیبہ یہ اجازت لے کے پہلے چلی گی آپ نے فرمایا کہ رمی صبح صادق کے بات کرنا سورة طلونے کے بات کرنا لیکن حضرت اسما بین تیبی بکر حضرت ام سلمہ انہیں جاتے اٹھکا دی انہوں نے کہا آپ پہ بیکھی جیسے تو لیکن انہیں کہنے ہی دورہ ہوگا ٹھیک 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 تو اس باقی کمزور لوگ بیمار لوگ بڑے لوگ بارہ بجے کے بعد آپ نے آدھی رات کے بعد بارہ تو میں اب کہہ رہا ہوں نکلنے کی اجازت دی دی تھی پھر بارہ کو رمی کے بعد آپ نے اجازت جو جانا چاہے چلے جائیں کچھ لوگ گئے زیادہ ٹھہرے رہے تیرا تاریخ کو آپ نے رمی اونٹنی پہ پیٹھ کے فرمائی پہلا دوسرا تیسرا پھر وہاں سے تشریف لائے خیف بنی کنانا یہاں سے قریب ہے خیف بنی کنانا وہاں مسجد بنی ہوئے جہاں آپ کا خیمہ لگا ہوئے تھا ایک دفعہ مہمان وہاں میں نے جا کے نماز پڑھی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نها جب آ رہی تھیں حج کے لئے تو تنعیم کے پاس صرف اس سے پہلے آ گیا وہاں آپ کو منسز آ گیا تو جب آپ خیمہ میں آئے تو دیکھا حضرت عائشہ رو رہی تھی آپ نے کہا کیوں رو رہی ہو لعلیٰ کی نفس تھی لگتا ہے تیرے عذر پیش آ گیا عورتوں والا کہا جی ہاں کہا کوئی نہیں تو عمر کو حج میں بدل دے تو وہاں حج میں بدل دیا ان کا افراد ہو گیا تو جب وہ خیف و بنی کنانا پہنچے تو وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ میں نے عمرہ کرنا آپ نے کہا ہو گیا بس آپ ضرورت نہیں کہا نہیں میری ساری سوکنوں نے عمرہ کیا میں نے نہیں چھوڑنا میں نے عمرہ کرنا میں نے کہا اچھا بھئی آپ نے عبد الرحمن کو بلا جو ان کے بھائی تھے عبد الرحمن بن عبی بکر آپ نے فرمایا کہ بہن کو لے جا اور مسجد عائشہ سے اعرام بنوا کے عمرہ کروا دے کیا متک کے لئے ایک آسانی اللہ نے پیدا کر دی تو جب اعرام بنو مسجد آئے جاتے آکے عمرہ کرو تو موجہ کرو تو حضرت عائشہ کی برکت سے یہ سہولت قیمت تک کے لئے امت کو مل گئی اور تحجد میں آپ اٹھے اور بیت اللہ کی طرف راستے میں حضرت عائشہ مل گئی رب درمان آپ نے آکے توافع ودا کیا اور اس کے بعد ملتظم سائسے چمٹ گیا بہت دیر تک ایسے گال لگا کہ ہاتھ یہاں کر کیسے کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے پھر آپ نے فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی وطور وکتاب مستور اس صورت کی تلابت فرمائی حضرت عائشہ مل سلمہ نے عرض کہ یا رسول میں تو بیمار ہو گئی ہوں میں توافع ودا چھوڑ دوں کہ نہیں چھوڑو نہیں جب میں نماز پڑھا ہوں تو اونٹنی پہ سوار ہو کر نمازیوں کے پیچھے سے تواف کر لینا تو یہ ام سلمہ پھر فرماتی ہیں کہ آپ فجر میں وطور کی تلاوت فرمارے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو پھر عورتوں والا عذر پیش آگئے منسس تو آپ نے کہا توافع ذہرت تیرہ ہو گیا کہا جی ہو گیا کہ ٹھیک توافع ودا چھوڑ دو تو چودہ کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد اپنے سب کو روانگی کی اجازت دے دی اور پھر واپسی پر آپ آٹھ دن کا سفر تیہ کرتے ہوئے آپ مدینہ تشریف لے گئے اور ذلو حلیفہ پہ جا کے آپ نے قیام فرمایا اور سب سے کہا کہ رات سارے یہیں ٹھہر اور کوئی مدینہ میں جائے اگلے دن سوہ جب چلے سامنے اہد پہاڑ تھا تو آپ نے کہا یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا یہ تو میرے نبی کا سفر حش تھا میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اس میں جو راستے میں واقعات پیش آئے یہ وہ میں نے سارے بیچ میں سے نکال دیا صرف جو اس کی مد تھی وہ میں نے آپ کو ساری پیش کر دیا یہ ہم نے کرنا ہے کلیاں سے ارام باننا ہے اور جا کر مینا میں آٹھ نمازیں پڑھیں گے اب پانچ نمازیں پڑھیں گے آٹھ تاریخ پھر وہاں سے اگلے دن انشاءاللہ عرفات چلیں گے تو وہاں جو ہمارا خیمہ ہوگا وہاں پہنچ کے زور اثر دو نمازیں پڑھیں گے وہاں کی کوئی مخصوص یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو بہت کچھ لکھا ہوئے جو جی میں قرآن پڑھ لو ذکر کر لو تلاوت کر لو عرفات کی اصل بندگی دعا ہے جتنی دیر مانگی جائے انفرادی اجتماعی ہم اجتماعی دعا تھوڑے دیر مانگتے ہیں واقعی تو انفرادی دعا ہے جتنی دیر آپ مانگ سکیں عرفات مانگنے کی جگہ ہے اور عرفات وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے میری بندی آج جتنے گناہ لے کر رہو جتنے بارش کے کترے جتنے درختوں کے پتے جتنے ریت کے زردے اور گردش ایام میں بننے والے دن اور رات اتنے اگر گناہ لوگ انہوں ایک دفعہ کہو گے یا اللہ معاف کر ساری معاف کروں گا سارے معاف کروں گا اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے ندہ ہوتے آو گئے آو گئے اور اللہ اپنے فرشتوں سے بھی کہتا دیکھو میرے بندے کیسے کفن باندے ہوئے غبارہ لود مٹیوں مٹیوں کے پہنچے میں کوئی پیدل آ رہا ہے کوئی دکھے کھا رہا ہے کوئی سواری پہ آ رہا ہے دیکھو ان کو کس چیز نہیں یہاں پہ پہنچا ہے یہ سب میری محبت میں ہیں تم گوار اور میں نے ان سب کو معاف کرتا شیطان سارے سال میں سب سے زیادہ جو زلیل ہوتا ہے وہ عرفات کے دن زلیل ہوتا ہے وہاں سے پھر مغرب کے بعد جیسے جیسے سواریاں میسر ہوں گی رش ہوتا ہے سواریاں ٹریفک جیم ہوتی ہے کچھ پیدل بھی چلتے ہیں تو وہاں سے پھر مزلف آتے ہیں ہم کہاں پہنچیں کچھ پتہ نہیں کس جگہ اتریں کچھ پتہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے کہ آفیت کے ساتھ مزلفہ پہنچ جائیں وہاں پہنچ کے پھر ہم مغرب شاہ کٹھی پڑیں گے اور اس کے بعد وہاں جو آرام کی جگہ مل جائے تو لیٹل اٹھ جائیں گے اور جو کمزور ہے مستورات کے ساتھ ہیں نکلنا چاہئے نکل سکتا ہے لیکن نکلنا نہیں چاہے چونکہ آگے راستے کا نہیں پتہ کوئی جائیں گے کہاں تو لہٰذا کافلے کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور پھر فجر کی نماز کے بعد وقوف مزلفہ ہوتا ہے جو ایک سیکنڈ کا بھی ہو جائے تو وہ واجب ادا ہو جاتا ہے اور وہاں یہ دعا کا وقت ہوتا ہے اور اس شراک سے پہلے سورہ نکلنے سے پہلے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے اور نکل کر پھر آ کر ہم ہم رمی کریں گے دستاریخ کی اس کے بعد انشاءاللہ قربانی کا انتظام ہوگا تو آپ اطلاع فرمائیں گے تو آپ کا جانور زبا کر دیا جائے گا اس کی آپ کو خبر ملے گی تو آپ اپنا سر مڑان دیں یا بال چھوٹے کرالیں سر مڑانا اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے اللہ کے نبی کے ہاں بھی پسندیدہ ہے آپ نے دعا فرمائی رحم اللہ المحلقین یا اللہ سر مڑانے والوں پہ رحم فرماؤں تو کچھ لوگ بولے والمقصرین یا رسول اللہ جو چھوٹے کرائیں تو آپ نے کہا رحم اللہ المحلقین اللہ سر مڑانے والوں پہ رحم فرمائے تو وہ پھر بولے والمقصرین اور جو چھوٹے کرائیں آپ نے فرما پھر فرمایا رحم اللہ المحلقین اللہ سر مڑانے والوں پہ رحم فرمائے وہ بھی بڑے کوئی زوردار تھے انہاں کروا کے ہی چھڑے مگر لگ گئی رہے لگ گئی رہے کہنے کہ وَالْمُقَسِّرِينَ یا رسول اللہ جو چھوٹے کرائیں تو آپ نے چوتھی دور فرمایا وَالْمُقَسِّرِينَ چھوٹے کرانے والوں پر بھی اپنا رحم فرمائے امت کے ہر مزاج کو اپنے ساتھ لے لیے لیکن اپنی پسند بتا دی گنجائش بھی دیتی اس کے بعد پھر دس تاریخ کا تواف زیارت رہ جاتا ہے وہ اب دس کو کر لیں گیارہ کو کر لیں بارہ کی شام سے پہلے پہلے ہو جائے تو بغیر کسی جرمانے کے ہے اس کے بعد وہ تو پھر جرمانہ ہے لیکن تواف ہو جاتا ہے جرمانہ ہو جائے تواف ہو جائے ہو جاتا ہے بارہ کی شام تک بغیر کسی تاوان کے ہے اس کے بعد پھر گیارہ کا عمل رمی ہے اور بارہ کا عمل بھی رمی ہے بارہ کے بعد اگر آپ ہم وہاں سے آ جاتے ہیں تو پہ تیرہ کی رمی ہمارے ذمہ کوئی نہیں جو وہاں رہ جائیں جن کو فجر کی ازان وہاں ہو جائے تو وہ تیرہ کی رمی ان کے ذمہ ہو جاتی ہے لیکن وہ رمی فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے فجر سے اس کا وق شروع ہو جاتا ہے باقی رمی کا گیارہ اور بارہ کی رمی تو زوال کے بعد ہوتی ہے اور دس تاریخ کی فجر سے رات تک ہوتی ہے اور تیرہ تاریخ کی فجر سے لے کر مغرب تک ہوتی ہے مغرب کے بعد پھر اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک عمل بقی رہ جاتا ہے توافِ ودا وہ جب آپ انشاءاللہ اللہ اپنے فضو کرم سے ہم حرم کے قریب جائیں گے تو وہاں توافِ ودا جب آپ کو ہاں توافِ زیارت کا صحیح حج کی وہ بیچ میں رہ گئے توافِ زیارت کریں گے حج کی صحیح کریں گے توافِ زیارت کے ساتھ کر لیں آپ بشاشت میں ہیں ٹھیک ہے توافِ زیارت کر کے آپ تھک چکے ہیں تو آپ صحیح کو مؤخر کر سکتے ہیں تیرہ کے بعد چودہ کے بعد مدینہ جانے سے پہلے پہلے جب مرضی آپ صحیح فرمالیں لیکن توافِ زیارت ہے بارہ کی شام تک اس سے آپ فارح ہو جائیں اور صحیح کے لیے آپ کے پاس وقت پڑا ہو جب بھی آپ فرمالیں تو پھر ایک توافِ ودا رہ جائے گا جب آپ جانے لگیں گے ایک تواف فرمائیں گے تو آپ کا تواف مکمل ہوگا آپ کا حج مکمل ہو گیا اور توافِ زیارت کر کے جب آپ نکلتے ہیں تو ایک فرشتہ آپ کے کندے پر یوں ہاتھ مارتا ہے وہ کہتا ہے فستانِ سِلْ عَمَل چل تیرے پشلے سب ماف اب نئی زندگی شروع کر اب نئی زندگی شروع کر یہ میرے نبی کا سفرِ حج ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کل سے ہمارا بھی انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے تو میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ ہم جانے سے پہلے اپنے دل کو سب سے صاف کر لے سب کو ماف کر لے کسی نے زیادتی کی کسی نے حق مار لیا کسی نے بیزتی کر دی کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا کتنے ہم گلے اندر لیے پھرتے ہیں سب دھو دو سب ماف کر دو تو اللہ تعالیٰ اگر ہم اپنے دل کو صاف کر کے جائیں گے اور لوگوں کو ماف کر کے جائیں گے تو اللہ بھی ہمیں ماف فرمائیں گے تو جانے سے پہلے بھائی بینوں اپنے سارے گلے شکوے اسی بلڈنگ میں پھینک کے چلے جاؤ اور صاف دل لے کے جاؤ میرے نبی کا فرمان ہے انس میری ایک بہت بڑی سنت بہت بڑی سنت کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے اور کہیں یاد نہیں میرا بڑی سنت جو اس سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا جنت میں ساتھ کسی چھوٹے کام سے ہوتا نہیں مل سکتا کام تو بڑا ہی ہوگا تو فرمایا کہ بتاؤں میری بہت بڑی سنت کیا ہے کہ بیٹا انقدر تھا پہلا لاز بتا رہا ہے کہ میرے نبی اوکھا کام بتانے لگے ہیں کام آسان نہیں اگر ہو سکے اگر کر سکو میں میرے نبی بتا رہے ہیں ساری زندگی کرنا پڑے گا ایک دفعہ سے کام نہیں بنے گا داڑی ایک دفعہ رکھ لے چلو تیل لالو یہ ہے صبح و شام صبح و شام ساری زندگی سنت کو کیا ہے وہ کہ وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کے کسی انسان کے بارے میں کھوٹ نہ ہو بغض نہ ہو نفرت نہ ہو حسد نہ ہو سیرے منفی جذبے دنیا بھر کے انسانوں کے آحد مسلمانی کا آحد دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف کرتے ہیں سبحانہ کیا خوبصورت بات ہے تو بھائیو آپ سب ہم سب کل اپنا دل صاف کر کے جائیں خالی برطن میں چیز ڈالی جاتی ہے وہ پہلی بھریا تو کچھ ڈالے گا کیا ہم اپنے برطن خالی کر کے جائیں تکہ اللہ کی رحمت سے بھر کے واپس آئیں اللہ ہمارا یہ سفر قبول فرمائے اپنے بھر کے انسان جو وزارت دیاج نے عظام تبدیل کی رمی کے لئے اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرے دن کی رمی ہمیں صبح پانچ چھ بجے کر دو 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 دنیا وہ ووقات دیں گے اس میں ہمیں لازمی طور پر انہیں اوطاعت میں رمی کرنے پڑے یہ مسئلہ ہے آہ شاہت آوام شوائے سے یہ بتا رہے ہیں بھائی انسر کہ پچھلے سال بہت بڑا حادثہ ہوا تھا وہ بہت حجاز شہید ہوئے اللہ ہی جانتے کتنے ہوئے سیکھنوں کی تعداد میں تھی تو اس میں کوئی نہ حکومت کا قصور ہے نہ حکومت کے انتظام کا قصور ہے بلکہ حکومت کے نظام کو توڑنے کی وہ کا وہ نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایک آنے کا راستہ بنایا ہوا ہے ایک جانے کا راستہ بنایا ہوا ہے لیکن ساری قوم جلدباز تو انہوں شارٹ کٹ میں کچھ نہ وہ ون وے کو توڑ کے آگے چل پڑے وہ آپس میں پھنسے اور میرے رب کی تقدیر تھی تو انسر بھائی فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ وزارت حج نے تمام ٹور آپریٹرز کو اوقات دی ہیں کہ آپ کے حاجی اتنے بجے جا کے رمی کریں گے تو انشاءاللہ اگر ہم اس کے مطابق کوشش کریں گے کوئی عذر ہوا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن کوشش کریں گے کہ اسی وقت میں ہو جائے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گی جو بھی ہے وہ ان کے ذمہ ہو جائے گا ہمارے ہم تو زوال کے بعد ہوتی ہے لیکن اگر ان کی یہ کوئی مجبوری ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ کی حضا سے امید ہے کہ ہمارا یہ واجب ادا ہو جائے گا اور کوئی بات اچھا تو کوئی بات کسی بھائی نے پوچھنی ہو اس میں علماء کی دو رائے ہیں کٹھی بھی پڑ جاتی ہیں الگ الگ بھی پڑ جاتی ہیں ہم الگ پڑتے ہیں جو ذکر مز ذکر صحابہ سے سارے منقول ہیں کوئی تلبیہ پڑتا تھا کوئی تسبیح پڑتا تھا ساری چیزیں کوئی تلاوت کرتا تھا اس میں کوئی مقصود چیز کوئی نہیں نہیں وقوف کا مطلب کھڑے ہونا نہیں ہے ارہ بھائی کھڑے ہو کے تمہاری ٹانگیں تھک رہیوں تو دعا کی مگنی تو بے کے مانگے جس کیفیت میں بشاشہ تو اس میں دعا مانگ کھڑے ہو کے تو کھڑے ہو کے مانگ بیٹھ کر رہے تو لیٹ کر رہے تو لیٹ کے مانگ دعا ایک کیفیت کا نام ہے دعا ایک کیفیت کا نام ہے الفاظ کا نام دعا نہیں ہے رٹے رٹائے جملے ہیں ایک فریاد ہے جب وہ کیفیت بنے گی انشاءاللہ دعا سیدھی اوپر جائے گی اللہ حرہ اللہ حرہ ہم؟ سب میودہ ہم؟ با سب میودہ سب میودہ ایک